بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں دوستو کیا آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں کو طلاق دی تھی ایسا کیا معاملہ تھا اور اس بارے میں قرآن پاک میں کیا ذکر آیا تھا اسی بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے اس تفصیل میں ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ نے شاید ہی آج سے پہلے کبھی سنی ہو لیکن پیارے دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو تفصیلات کے سمندر میں لے جایا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل مکتب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں جزاک اللہ دوستو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب یہ تفصیلات ہم آپ کو ایک واقعہ کی صورت میں بتائیں گے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کیا ہے کہ میں ہمیشہ اس بات کا عارض مند رہتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو بیویوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صورت التحریم میں فرمایا ہے اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے کہ تمہارے دل کچھ ہٹ گئے ہیں پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا عمر رضی اللہ عنہ راستے سے قضائے حاجت کے لیے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ پانی کا ایک چھاگل لے کر گیا پھر وہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر چھاگل سے پانی ڈالا اور انہیں وضو کیا پھر میں نے پوچھا اے امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں وہ دو خواتین کون سی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو انہوں نے فرمایا ابن عباس تم پر حیرت ہے وہ تو عائشہ اور حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے آپ نے بتلایا کہ بنو عمیہ بن سید کے قبیلے میں جو مدینے سے ملا ہوا تھا میں اپنے ایک انساری پڑوس کے ساتھ رہتا تھا ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا اور ان کو سناتا اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے لیکن جب ہم حجرت کر کے انسار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا ان کا یہ جواب مجھے ناغوار معلوم ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناغواری کیوں ہوتی ہے قسم اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تک آپ کو جواب دے دیتی ہیں اور بعض بیویاں تو آپ سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہیں اس بات سے میں بہت خبر آیا اور میں نے کہا کہ ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا وہ بہت پڑے نقصان اور خسارے میں ہے اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور ام المومنین کے پاس پہنچا اور کہا اے حفظہ کیا تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورے دن رات تک ناراض رہتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں میں بول اٹھا کہ پھر تو وہ تباہی اور نقصان میں رہیں کیا تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفقی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو نہ کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا جواب دو اور نہ آپ پر خفقی کا اظہار ہونے دو البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ جمیل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہیں آپ کی مراد عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان دنوں یہ چچا ہو رہا تھا کہ غصان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کو سم لگا رہے ہیں میرے پڑوسی ایک دن اپنی باری پر مدینہ گئے ہوئے تھے پھر عشاء کے وقت واپس لوٹے آ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور سے کھٹ کھٹایا اور کہا کہ آپ سو گئے ہیں میں بہت گھبرایا ہوا باہر آیا انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے میں نے پوچھا کیا ہوا کیا غصان کا لشکر آ گیا انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی بڑا اور سنگین حادثہ وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حفظات و تباہ و برباد ہو گئی مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں نے کپڑے پہنے صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی نماز پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالا خانے میں تشریف لے گئے اور وہیں تنہائی اختیار کر لی میں حفظہ کے ہاں گیا دیکھا تو وہ رو رہی تھی میں نے کہا رو کیوں رہی ہو کیا پہلے میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانہ میں پھر میں باہر نکلا اور ممبر کے پاس آیا وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بعض رو بھی رہے تھے تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا اور میں بالا خانے کے پاس پہنچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سیاہ غلام سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ عمر اجازت چاہتا ہے وہ غلام اندر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بات پہنچا دی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے چنانچہ میں واپس آ کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس موجود تھے پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا پھر آ کر انہی لوگوں میں بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس تھے لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے غلام سے آ کر کہا کہ عمر کے لیے اجازت چاہو لیکن بات جو کی تو رہ گئی جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا اس لیے چٹائی کے ابرے ہوئے حصوں کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں پڑ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک ایسے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر خجور کی چھال بھری گئی تھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے کھڑے ارز کیا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں میں نے آپ کے غم کو حلقہ کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا اب بھی میں کھڑا ہی تھا یا رسول اللہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آگئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں پھر عمر رضی اللہ عنہ نے تفصیل ذکر کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیئے پھر میں نے کہا میں حفظہ کے ہاں بھی گیا تھا اور اس سے کہہ آیا تھا کہ کہیں کسی خود فریبی میں نام ابتلا رہنا تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہیں آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسکرا دیئے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا باخدا سوائے تین خالوں کے اور کوئی چیز وہاں نظر نہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے اس بات پر الہد کی اختیار کر لی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے حفظہ رضی اللہ عنہ نے پوشیدہ بات کہہ دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انتہائی خفقی کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تھی فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس ایک مہینے تک نہیں جاؤں گا اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطمبہ کیا تھا پھر جب انتیس دن گزر گئے تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہی کے ہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے تو اہد کیا تھا کہ ہمارے ہاں ایک مہینے تک نہیں تشریف لائیں گے اور آج ابھی انتیسویں کی صبح ہے میں تو دن گن رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ انتیس دن کا ہے اور وہ مہینہ انتیس ہی دن کا تھا دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں کمنٹ میں اپنی رائے دیں فیس بک وٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں احباب ہمارے ہاں خصوصی دعا کا احتمام بھی کیا جاتا ہے اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا اللہ حافظ حافظ